ہلو ایم سیف ایڈ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کی طرح بلاگر بلانگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بلانگر پر آپ کو کچھ بھی پائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے یہاں پر فری میں ویب سائٹ خریئر کرنے ہی ہے تو اگر آپ کنے رہے تو میں آپ کو یہ ریگمنٹ کروں گے کہ آپ فری والی یہ یوز کریں اگر آپ ایڈوانس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو ویڈپریس پر بنا لیں اور ڈومین لے کر تو آگ کی ویڈیو میں آپ کو بس بلاغر کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگر پر جانا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے بلاغر یہاں پر آپ نے فسٹ ویڈپر کلک کر دینا ہے کریئیٹ یور بلاغ اور اپنی جی میل اکانٹ سے لاغن کر لینا ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں لاغن جیسے ہی یہ لاغن ہوگا تو یہ آپ کو اس پیج پر ری ڈیریکٹ کرتے گا تو یہاں پر آپ کا یہ نیم پہنچ رہا ہے جو آپ نے بلاغر کا نیم رکھنا ہے تو میں بلاغر کا نیم رکھ دیتا ہوں ٹیکنیکل مرید عباس تو نیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سائٹ کا اڈریس لکھنا ہے اور اڈریس جو آپ لکھیں گے اس کے بعد بلاغر بلاغر سپورٹ ڈاٹ کام بھی لکھائے گا تو میں یہاں پر لکھتا ہوں مرید عباس یہ اویلیبل نہیں ہے مرید عباس ٹیکنیکل تو یہ ابھی اویلیبل ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں نیکسٹ یہاں پر نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیم دینا ہے آپ میں تو میں دے رہا ہوں نیم ٹیکنیکل مرید عباس اور نیکسٹ کرتے ہیں فنش پر جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بلاغر کی ڈیچ بورٹ پر ری ڈیریکٹ کر دے گا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سائٹ کیسی شو ہو رہی ہے تو میں اس کو کرتا ہوں اوپن یہاں پر مرید عباس ٹیکنیکل ڈاٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سائٹ ابھی ری ڈی ہو چکی ہے تو اب ہمارا نیکسٹ کام کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنا کسٹم ٹیم لگانا ہے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے ٹیم پر اور کسٹمائز ایڈٹ ایچ ٹی ایمل اس سے پہلے آپ نے یہاں پر گوگل پر جانا ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی بلاغر کا ٹیم لے لینا ہے اگر آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ فری والا یوز کریں اور میں بھی آپ کو یہی ریکمنٹ کرو گا کہ آپ فری والا یوز کریں کیونکہ بلاغر پر اتنا زیادہ پرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ایک ویب سائٹ ہے ٹیمپلی فائی ٹیمپلیڈ رفائی تو آپ نے اس پر جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے گوگل پر سارچ کر لینا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے فرس لنک پر تو یہاں پر آپ نے بلگر کے ٹیمپلٹس عرص کرنا ہے تو میں یہی سے کوئی یوز کر لیتا ہوں جیسے میں یہ والا نہیں میں کوئی اور یوز کر لیتا ہوں یہاں پر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں pre-ify تو میں اس ٹیمپلٹ کو کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو دیکھا دتا ہوں یہ اس کا پریویو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریویو یہ دیکھنے میں کیسا ہے تو اوپن کرتے ہیں اسے یہ بلاغر کی ٹیمپلیٹ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائے دے گا اگر آپ یہ پیڈ لیتے ہیں تو اگر آپ پیڈ نہیں لیتے تو اس میں کچھ چینجز ہوں گے جو آپ کو دیکھنے کی ملیں گی اور یہاں پر یہ چیز ہیں اب مجھے یہاں پر اس کو کرنے میں سے ڈاؤنلوڈ یہاں پر آپ اسے بائے بھی کر سکتے ہیں بڑ میں آپ کو یہ ارکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ بلاغر کا ٹیم بائے کریں کیونکہ آپ یوز بھی فری والی ڈومین کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بلاغر کا ٹیم بھی پچیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کچھ فری والی میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو وہ نہیں دی جاتی تو خیر ہے اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوتا کوئی تو آپ نے یہاں پر فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے ہے اور اس ٹیم کو کلنے میں ہیڈ ڈاؤنلوڈ یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ سائنن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی آپ کا یہ ٹیم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارا ٹیم ڈاؤنلوڈ ہو جکا ہے تو میں شو این فولڈر کرتا ہوں یہاں پر اور اسے کر لیتا ہوں ایکسٹریکٹ میں نے اس فائل کو کلیا ایکسٹریکٹو یہاں پر آپ نے جانا ہے ٹیمپلٹ میں اور آپ کو یہاں پر ایک فائل ملے گی فری بھی فری ایکس این میل ڈاٹ ایکس ای میل تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن چاہے آپ کسی کوڈ ڈیٹر سے یو اوپن کریں یا نوٹ پیٹ سے تو میں اسے نوٹ پیٹ سے ہی اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے کھاپی ایس اڈی Bharat جیسے یہ ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے کھاپی اور یہاں پر آنا سب سے پہلے اس کو کر لینا ہے سیلیکٹو اور یہ کر دینا ہے کھاپی کر دینا ہے نئے والا بیس اور یہاں پر سیو پر کھلک کر کر رہیں آپ اسے سیو پر کھلک کر式 کرنی گے تو یہاں تو اب اس کو ریفریش کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا وہ ٹیمپلٹ جو تھا وہ سیم وہی ٹیمپلٹ میری اس سائٹ پر بھی لگ چکا ہے تو اب اس میں کچھ ہمیں کسٹمائزیشن کرنی ہے تو وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ وہ کسٹمائزیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے آنے ہے لیوڈ پر نیچے اس کو کر دیتا ہوں کٹ یہاں سے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو مینیو کو چینگ کر لینا ہے جو آپ مینیو رکھنا جاتے ہیں جیسے وہاں پر سب کی سب مینیو لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ یہ آپ سب کی سب چینگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مین مینیو رکھا ہوا ہے آپ نے پینسل والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اسی کر لینا ہے اپنی مرضی سے مینیو ایڈ کر دینے ہے جیسے یہ دیکھو یہ پیج کے یو آئر ایڈ ہیں اسی طرح آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں ان میں سے کوئی ڈیلیٹ کر کے اور کوئی ڈیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے یہ فیچرز ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور کر دیتا ہوں SAVE یہاں پر SVE پر کلک کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ فیچرز والا آ رہا ہے تو اگر میں اس کو گھر ہوں ر پریش تو وہ فیچرز والا اب چلا گیا یہاں سے تو یہاں پر اگر آپ اس طرح کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کچھ لیوٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا یہ جو فرس جو آپ کے لنک ہوگا یہ والا کوئی بھی ملد آپ رکھتے ہیں فیچر کوئی بھی کٹیگری آپ یہاں پر لکھتے ہیں اس کے بعد آپ جو اس کے اندر اس طرح لے آنا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک انڈرسکو لگانی ہے ایک ہی انڈرسکو اور اس کے بعد آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کا ٹائٹل ایسے یہ میریو لکھ دینا ہے تو اگر اس میریو نیم کے اندر بھی آپ نے کوئی ایڈ کرنی ہے کوئی کٹیگری یا کوئی ویلنک کے ایڈ کرنی ہے تو آپ ڈبلس انڈرسکو لگا کر اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ ان کے اندر فیچر ہے فیچر کے اندر لے اوٹ پوسٹ لے اوٹ اور اس کے اندر یہ تین ہیں جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ایڈ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ تو آپ نے یہاں پر اپنی سائٹ کے یو آرل دے دینا ہے جو بھی آپ کی پوسٹ ہوگی یا جو بھی جس چیز کا آپ لنک دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر جاتے سکتے ہیں تو میں یہاں پر ابھی کے لیے کوئی بھی لنک نہیں دے رہا تو اگر آپ یہ سوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں چاہوں کہ میرا یہ جو ٹائپوگرافی والا لنک ہے وہ بلا کر سے پہلے آئے تو میں یہاں پر موڈ ٹو اپ پر کلک کر کے اسے اوپر لے جا سکتے ہیں یہ دیکھو اب ٹائپوگرافی والا پہلے آگے تو میں اس کو کرتا ہوں سیو تو اب ہمیں کیا کیا شو ہوگا یہاں پر ایک رینڈم والا لنک شو ہوگا اور یہ جو ٹیمپ یہ جو ٹائپوگرافی ہے وہ بلا کر سے پہلے شو ہوگا تو ریفریج کر کے دیکھ لیتے ہیں اسے ایک دفعہ تو جو میں نے آپ بتایا وہ ابھی ہو چکا ہے تو اس کے پاس جو نیچے ہیں ہیرو سیکشن ہیرو سیکشن میں کیا کرنا ہے آپ نے ہیرو سیکشن میں آپ کو یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہوں گی یہ پریمیم کوالٹی موک اپس اور اس طرح کا کوش یہ جو ہے طبی کے سورس یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کو چینگ کر سکتے ہیں اگر اگر آپ یہ امیج چینگ کرنا جاتے ہیں تو آپ انپوٹ یو آرل یا اپنے خود کے امیج کو یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہ والا امیج کر دیتا ہوں اپلوڈ تو دیکھتے ہیں اس کو چینگ کر کے کیا ہوتا ہے تو اپلوڈ ہو جو گیا ایمیج یہاں پر شو ہو جائے گا میں اس کو لیتا ہوں سیو جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گا تو وہ میرا سائٹ میں چینج ہو جائے گا تو میں یہاں پر کرتا ہوں ریفریج اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ایمیج ایڈ کیا ہے وہ بیک گرانڈ میں ایڈ ہو جگا ہے تو اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے پاس جو نیکس چیز آتی ہے وہ ہے پوسٹ آپ کیسے پوسٹ بنا سکتے ہیں تو آپ میں یہاں پر نیو پر کلک کرنا ہے نیو پوسٹ اور یہاں پر آپ نے پوسٹ لکھنی شروع کر دینا ہے جو بھی آپ کی پوسٹ ہوگی اور جیسے میں یہ لکھتا ہوں ٹیسٹ پوسٹ اور اس کا ٹائٹل میں میں دے دیتا ہوں ٹیسٹ پوسٹ یہاں پر اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے کہ ایک تو ہمیں فیچر ایمیل لگانا ہے تو فیچر ایمیل لگانا تو فیچر ایمیل ہم کیسے لگا سکتے ہیں میں آپ ہوتا تو یہاں پر آپ نے ٹاپ پر ایمیل ایڈ کر دینا ہے انسٹ ایمیل تو میں کمپیوٹر سے اپلوڈ کروں گا یہاں پر چھوز فائل ایچ ٹی ایمیل اور اس کو کل دوں گا سیلیکٹ اپلوڈ ہوتا ہی سیلیکٹ یہ یہ ایمیل جو میں نے ایڈ گیا ہے یہ میری پوسٹ کا فیچر ایمیل بھی یہی ہوگا جو کہ فرس بے ہوگا تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں پبلش یہ میں نے کچھ اس طرح لکھ دیا ہے اگر آپ اچھی خاص سٹائلنگ کرنے جاتے بھی آپ پاس سب کچھ ہے جیسے ہیڈنگ ایچ ٹو جیسے اس میں ایچ ٹو بنانا جاتا ہوں تو میں یہاں اوپر یہ میجر ہیڈنگ سب کچھ دے سکتا ہوں یہ دیکھو تو انڈرلائن یہ یہ پورا آپ کو ایک ڈی ای وٹ پروائیڈ دیا ہے تو یہاں پر آپ اگر ایک کسٹم ایج ٹی ایم اعلق لکھنے جاتے ہیں تو یہاں ہے آپ ایج ٹی ایم ایل ویو میں کلک کر کے ڈی ایل پر کررکہ یہاں اسے کسٹم ایج ایج ڈی ایم ایل بھی لکھ سکتے ہیں تو میں کیلیک ہم پریکم بھی ری هاں نیا دیتا ہوں کیونکہ ہم ہے کو جائیں چاہو데و لسے کچھ زیادہ نہیں کرنا ایڈ کر سکتے ہیں کسٹم میں یہ ہوگا کہ اگر آپ میں یہاں میں یہاں پر کچھ لیکھوں ہیلو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہیلو ڈاٹ ایٹی ایمل یہ ہماری پوسٹ کے بعد ہیلو ڈاٹ ایچ ڈی ایمل آ گیا ہے تو اس طرح کا یہ لنک کریئٹ ہوگا تو میں ایٹومیٹکلی والا رہنے دیتا ہوں کیونکہ ہم میں اس سے کوئی دکت نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ اپنی ڈیگز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر کرتا ہوں ٹیسٹ ٹو تو اس طرح اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا جاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ٹو اینڈ اپس ہوا تو یہاں پر یہ چیز اب اس کو کر دیتا ہوں میں پبلش یہ ہمارے جو پسٹ پوسٹ ہے وہ ہوگی پبلش تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فسٹ پیل پوسٹ جو تھی وہ آگئی ہے وہاں پر یہ ایمیج ہے اگر آپ ایمیج وہاں پر ایڈ نہیں کرتے تو یہاں پر یہ ایمیج بیل نہیں آتی تو یہ ہماری فسٹ پوسٹ ہے وہ آگئی ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ پیجز کیسے بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر پیجز بجاتا ہوں یہاں پر پیجز بجانے کے بعد میں کیئیٹ نیو پر کلک کرتا ہوں سوری تھوڑا انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہاں تو میں یہاں پر نیو پر کلک کرتا ہوں نیو پیج بنا لیتا ہوں یہ بھی اسی طرح کو ہوتا ہے اس میں کچھ اور اپشنز ہوتے ہیں جیسے یہ میں نے پیج بنا دیا ایک ٹیسک پیج یہاں پر آپ کو اپشن مل جاتا ہے اور کمنٹ اللہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں ابھی کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ والا اللہ والا تو ابھی کے لیے میں اس کو کر دیتا ہوں پبلش میرا جو فس پوسٹ ہے فس پیج ہے وہ بھی پبلش ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ یہاں پر ریفرش کریں گے تو یہ آپ کو پیج نہیں دکھائی دیگا کہیں بھی اس کلنگ نہیں نکھائی دے کہ یہ ایسے کیسے ہی تو اما یہاں پر کسی بھی جگہ اس رکھانا ہے تو ہمیں پہلے اس تین کو کرنا پر ایک کے لیے کا پیج کا لنگ тут اس کے لکھے ہونے یہاں پر isso کا لکھا اور جیسے میں یہاں پر اور لنکس آرکھے ہیں یہاں پر میں آرکھار کر دیتا ہوں یا میں کسی پوسٹ کے اندر آرکھار کر دیتا ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں اینو مینے یہاں پر میں ایک لنک sent کرتا ہوں یہی جو رینڈو والا میں نے دیا تھا اس میں لنک میں نے ایڈ نہیں کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو کوئی بھی لنکس رہے ہیں تو میں یہاں پر ایک جو وہ والا لنک جو ہے میں پیس کر دیتا ہوں اور کر دیتا ہوں سیف پر کلک اور یہاں پر بھی سیف تو اب دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں تو رینڈو والے پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈیس پیج پر لے آیا تو اس کے پاس یہ جو ہے ہمیں یہ چیزیں جو چینج کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب سائیڈ بار تو سائیڈ بار کے لیے بھی ہمیں لیوٹ میں ہی رہنا پڑے گا یہاں پر آپ نے کرنا ہے فالو آس پر کلک فالو آس کے پینسل والے بٹن پر کلک اور یہاں پر آپ نے جو بھی ایڈ کرنا ہے یہ سیم وہی میتوڈ ہوگا یہاں پر بھی جو آپ نے منیوز میں دیکھا ہے تو یہاں پر آپ ٹویٹر ہے یا لگنے نا ہے وہاں سے اس کا لنک یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر ڈالر ڈالر سائنڈ اور اس کے پاس ٹویٹر ہے یہ آپ نے ریموو نہیں کرنا اگر آپ پیس بک ورس اپ اس طرح کچھ کرنے جاتے ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر جو آپ نے ایڈ کرنا ہے جو سوشل میڈیا یو کرنا ہے اس کے پہلے آپ نے ڈالر سائنڈ لگانا ہے تو اب یہاں پر میں کچھ بھی نہیں کرنے والا یہ یہاں سے آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ سوشل میڈیا نہیں شوکرانا چاہتے تو یہاں پر آپ آف کر سکتے ہیں تو آف کرنے کے بعد ریفریش کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہاں پر کینسل کرتے ہیں اور یہاں پر کر دیتے ہیں سیو اس کو مہابر میں نے اس کو آف کر دیا تو سیو ہو رہا ہے سیو ہونے کے بعد اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ سیو ہو چکا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں ریفریش تب ہی تک نہیں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ کیونے یہ اب میں پہلے میں نے سیو نہیں کیا تو میں اب اس کو کل لیتا ہوں سیو اس کو آپ کر رکھیں بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی کے اوپر کراس آگیا ہے مضب یہ پیج اب یہ سیکشن اب شو نہیں ہوگا تو دیکھ لیتا ہوں کہ وہ اب چلا گیا پاپولر پوسٹ کے اندر یہ آپ پاپولر پوسٹ ہیں جن پر زیادہ فیوز ہوں گے اگر آپ کسٹم ایج ڈی میل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ایک ایج ڈی ایڈ کرکی ہے جو کہ اس کی ہے تو یہ ایک ایج ڈی ایج کر سکتے ہیں یہ ایڈی JS IT لي سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر مئن guys ہیں تو یہاں پر اگر آپ جائیں تو مئن ڈی اگر آپ نہیں چاہتے تھے اب Weder وہ اarsa معدی جانتے ہیں کہ اپنے آپ preppedmuş کے سکتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ کو مل جاتا ہے فوٹر میںi about آسم یہاں پر یہ دیکھو یہ آپ کو مل جاتا ہے تو اگر آپ اسے الان چانگ کرنا چاہتی ہیں اس کا ڈائٹلل چانگ کرنا چاہتی ہیں یہ جو ڈائٹل ہے ڈائٹللی یہاں پر مومو پر انہوں نے ایک لنک لگا رکھوم ہے اگر آپ جارتے ہیں لنک بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے پاس میں پر فالو آس کے بٹن سیم ہوئی چیز ہوگی فالو آس کے لیے میں اس کو ابھی کلی کرتا ہوں کینسل یہ فالواز کا ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا وہیں وہی اسی طرح تھا وہ بھی اور یہ بھی اسی طرح ہے تو یہاں پر میں اس کو ابھی کلی کرتا ہوں کینسل فوٹر لنکس ہیں فوٹر لنکس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ریموو سب کچھ کر سکتے ہیں اتنا سا کچھ ہونے کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے جب آپ پوسٹ کر دیں گے تو آپ کو اب اپنی سائٹ کو گوگل پر لے آنا ہے تو گوگل پر کیسے لے آئیں گے سب سے پہلے میں اس کو کرتا ہوں کافی اور میں چیک کرتا ہوں کہ میری سائٹ کیا گوگل پر موجود ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو ریزالٹ فاؤنڈ اب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل پر بھی آئے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا ابھی میں ایک چیز بھول گیا کہ آپ کس طرح یہ ایمیج بھی چینگ کرتے ہیں اپنی سائٹ کا یہاں پر آپ کو لوگو کا شو ہوگا آپشن آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی کمپیوٹر سے اپنا نیا لوگو اپلوڈ کر دینا ہے تو ابھی میرے فاظ کوئی نہیں ہے لوگو تو میں اسے ایسے ہی خالی رہنے دیتا ہوں پہلے والا ہی ہی کرتا ہوں جو پہلے تھا تمہیں اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ بتا دیا تو یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ گوگل میں ایڈ کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں اب جانا ہوگا گوگل سرچ کنسول گوگل سرچ کنسول یہاں پر گوگل سرچ کنسول پر جاتا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو کر لینا ہے لاغن لاغن کرنے کے بعد آپ نے اس سائٹ کو کر لینا ہے ایڈ تو ابھی یہ لاغن ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ایڈ پراپٹی پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس شائع ہو پہلے سے یہ پیج آ جائے اس طرح گا تو آپ نے وہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنی سائٹ کا یو آرل ایڈ کرتا ہوں یہ والا جس اس کو کر لینا ہے اپنے کافی یہاں پر پیسٹ کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس پر کچھ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو پراپٹی پر کلک کر دینا ہے یہاں پر got it اب میری جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پر گوگل کنسول میں ایڈ ہو چکی ہے تو میں اب اس کو کرتا ہوں ریفریش یہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر شو ہونے لگ جائے گی یہاں پر آپ کی جو سائٹ ہے وہ گوگل کنسول میں ایڈ ہو چکی ہے تو میں ابھی اس کو کرتا ہوں ایک بار چیک کہ ہماری سائٹ ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر انڈیکس کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے url انسپیکشن پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ نہیں کر دینا ہے ایسے اس کو ڈبل کورس نہیں لگانے اور انڈر کر دینا ہے اب ہمارے یہ جو پیج ہے وہ انڈیکس ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ انڈیکس ہو باتا ہے یا نہیں ابھی کچھ ٹائم لگی گا تو ویٹ کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پیج ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے تو کچھ ہی دیر میں یہ میرے سائٹ کو یہاں پر ایڈ کر دے گا تو آپ یہاں پر ڈبل کورس اور اپنے سائٹ کی url اس طرح ایڈ کر کے سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سائٹ ابھی ایڈ ہوئی ہے یا نہیں تو ابھی یہ باتا ہے ایڈ ہو رہی ہے تو کچھ ہی دیر میں یہاں پر انڈیکس ریکویسٹ کمپلیٹ لکھا آ جائے گا تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ انڈیکس ہو جگی ہے ایک تو یہاں پر ایپ چیک کر سکتے ہیں آپ دوسرا یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ ہاں سے یہ ریٹریونگ ڈیٹا پر کلک کر کے یہ آپ کو شو ہو جائے گا تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ url is not on google تو ابھی یہ ریکویسٹ بیج ہوئی ہے ہم نے تو اگر ہم نہیں سینڈ کریں گے تو اگر آپ آپ کا جو پیج ہے وہ انڈیکس رکھو گا تو وہاں پر آپ کو ایک ٹک گرین ٹکی شو ہوگا اور اس طرح کچھ url is on the google اس طرح کچھ شو ہوگا تو یہ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے نئے پی یا کوئی نئی پوسٹ بنانی ہے تو آپ نے اس کا کل این نئے لنک کپی ایسے میں یہاں پر کرتا ہوں یہ چیز اس کا کرتا ہوں لنک کپی شیئر پر کلک کر کے یہاں پر لنک کپی اور یہاں پر آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ نے url inspection پر کلک کر کے یا یہاں پر کلک کر کے اس لنک کو پیسٹ کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ سین پراسٹس ہوگا جو ہم نے اپنی سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز کیا ہے تو یہاں پر کوچھ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ دیکھو آپ کا url ہے وہ ٹیسٹن کے لیے سینڈ کر دیا گیا تو کچھ ہی تیر میں یہ ہماری سائٹ کو انڈیکس بھی کر دے گا تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو publish اور اپنی ویب سائ ویب سائٹ پر اچھے ٹیسٹ لگا کر اپنی ویب سائٹ کو رینک کر سکتے ہیں گروپ میں شیئر کر کے اس طرح آپ اس کے بعد یہاں پر آپ earning کر سکتے ہیں جب آپ کے 100 200 تک ویوز پہنچ جائیں گے اگر آپ کے 200 تک ویوز آ جاتے ہیں ڈے میں تو آپ یہاں پر google adsense کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی مزتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then keep learning and keep exploring موسیقی